جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جو حقیقی اعتبار سے تو بہت مفید ہیں بندے کے لیے لیکن انسان بنی آدم اسے پسند نہیں کرتا ان دونوں کو دو چیزیں ایسی ہیں جو اپنی حقیقت میں تو بہت اچھی ہیں لیکن انسان ان کو پسند نہیں کرتا کونسی دو چیزیں بتائیں ایک تو موت کہ موت انسان کے لیے بہت بہتر ہے اور فتنے سے تو بہت بہتر ہے کہ کسی فتنے میں اذبائش میں امتلا ہو ایک کلمے کے ساتھ چلیں گے بہتر ہی نہیں ایمان والے کے لیے اور دوسرا فرمایا کہ مال اور دولت کی کمی تھوڑا مال اس کو بھی انسان پسند نہیں کرو بہت ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے حالکہ اس کے لیے کم مال ہونا زیادہ بہتر ہے کہ مال کم ہوگا تو حساب بھی کم ہوگا ایک امیر آدمی ہے وہ جناب پانچ لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے ایک دس لاکھ مہینہ کماتا ہے ایک جناب جس کے گھر سے ستانوے عرب کی خبر آئی ہے ستانوے عرب نقد مل گیا یہ واللہ والیم جو بھی حقیقت ہوگی ارب روپے کماتا ہے تو حساب کتاب میں جلدی کون فارغ ہوگا چلو اس کو لمبا نہ کریں سادہ کرتے ہیں ایک آدمی پچیس ہزار روپے مہینہ کماتا ہے یا پچاس ہزار کماتا ہے ایک آدمی پچاس لاکھ یا بیس لاکھ یا دس لاکھ مہینہ کا کماتا ہے حساب کتاب میں کون جلدی فارغ ہوگا تھوڑے مال والا نا تو جتنا مال سوڑا ہوگا اتنا حساب بھی احسان ہوگا اور جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب بھی مشکل ہوگا تھوڑے مال والا ضروریات پر مال خرش کرتا ہے زیادہ مال والا ضروریات کے ساتھ ادھر ادھر بھی بہت ساری چیزوں پر مال خرش کرتا ہے نمود و نمائش پر بھی بہت خرش کرتا ہے دکھاوے کے اوپر اور اگر گناہ پر خرش کر دے جناب حلال کا حساب ہے اور حرام کا حساب بھی اور عذاب بھی ہے تو انسان تو سمجھتا ہے کہ تھوڑا مال میرے لیے خیر نہیں لیکن انسان کے لیے تھوڑا مال خیر ہے ہاں آفیت مانگنی چاہیے لیکن جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں اس زمانے کے حساب سے حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ مال ایمان کے لیے ڈھالے بلکل ہی انسان کے بعد اگر مال نہ ہوگا تو ایمان بچانا مشکل اولاد کا ایمان بچانا مشکل بیوی کا ایمان بچانا مشکل تو ان ساری باتوں سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مال بزاتے خود کوئی بری چیز ہے ہمارے بڑے ان کو ہم سے زیادہ پریشانی آئیں لیکن وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئے ہمیں پریشانی ہیں ان سے کم آئیں ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کیوں کہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں نہیں ہوتیں کہ ہر تکلیف کے اوپر عجر مل رہا ہے جنت بن رہی ہے جب یہ خیال آئے گا ہر تکلیف کی پیمنٹ مجھے ملنی ہے عجر کی صورت میں جیسے مزدور سارا دن گرمی میں لوہہ کوٹتا ہے پتھر کوٹتا ہے اسے پتا ہے شام کو پیمنٹ مل جائے گی بول جائے گا ہر چیز کو اسی طرح مومن کو جب پتہ لگے کہ ہر تکلیف کے اوپر مجھے عجر مل رہا ہے اور جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں میرے لئے تو اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں تو پھر اس کو پھر ڈپریشن نہیں ہوگی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے